گودہ میں ان دنوں دھان کی فصلوں میں لگے پچ پچیا بیماری کے کارن ہو رہے چھتی کے بیچ پڑی یا ہارٹ گدھائک پردی پیادہ انہیں کسانوں کو موجہ دینے کی مانگ کی ہے دراصل انہوں نے یہ مانگ گودہ اور دمکا جلے کے کھیتوں کا معاینا کرنے کے بات کیا ہے گدھائک نے بتایا کہ پچ پچیا روک سے کسانوں کے کھیتوں میں لگا دھان کا فصل برواد ہو رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کسانوں کے ہیت میں سرکار سے موجہ دینے کی مانگ کی ہے اس کو لے کر انہوں نے کرسی منتری بادل پتر لے کو معاملے سا وقت کرایا ہے گودہ میں بھارت فائننس کمپنی کے کرمچاری سے ہوئی لوٹ کانڈ کا پولیس نے ادویدن کر دیا ہے کانڈ میں سانلید تین آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ورس چودہ اکٹوبر کو مپسل تھانا کے کسپا گودہ اور ہریپور گاؤں کے بیچ بھارت فائننس کمپنی کی فیلڈ آفیسر امرجیت سین کے ساتھ اپرادیوں نے چھنٹائی کی گھٹنا کو انجام دیا تھا جس میں اپرادیوں دوارہ کرمی امرجیت سے کالے رنگ کا بیگ لیپٹاپ سہید ستر ہزار روپے نگت لوٹ لیے تھے جس کے بعد پیڑیت امرجیت دوارہ تھانے کے وہ معاملے کی سوچنا دی گئی تھی اسی کڑی میں آج تینوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار آروپیوں کے پاس سے کالے رنگ کا بیگ لوٹ کے سمیں پریوگ میں لائے گیا بائیک اور تیرہ ہجار ساتھ سو روپے نگت برامت کیے گئے ہیں دیوگھر جلا کے سریعہ ہاتھ اندرگت نوڈیہ درگا کی اپنی ایک خاص مہتہ ہے یہاں کا بلی پرتھا کافی پرانا ہے نوڈیہ کے اس درگا مندر نے پوجہ کے پرثم دن سے نومی تک سردھالو دورہ پسو کی بلی دی جاتی ہے جو لوگوں کے لئے آکرسن کا کیندر بنا ہوا ہے یہاں مندر کافی بہت چرچیت ہونے کی وجہ سے یہاں سیکڑوں ورسوں سے لگاتار پوجہ کرائے جا رہا ہے آپ کو بتا دیکھی ماتا کے درسن ماتر کے لئے بھکت یہاں لمبی دوری تائے کر پہنچتے ہیں رامگڑ کے درگا مندروں میں سوسل ڈسٹینسنگ کا بخو بھی پالن کیا جا رہا ہے دراصل دنکا رامگڑ کے جاگریت سکتی مندر اور بھال سمر مندر میں سردھالو دورہ سوسل ڈسٹینسنگ کا ماسک لگا کر پالن کیا جا رہا ہے پوجہ کرنے آئے سردھالو یہاں جیلا پسو کی ندیش کو مانتے دکھائے دے رہے ہیں وہیں سردھالو کے لئے پوجہ سمیتیوں دوارہ بھی ماسک اور سنیڈاجر آدھی کے ورسطہ بڑے پیمانے پر کر دی گئی ہے درکا پوجہ کی ویدی ویستہ کا جائے جالنے نے سپی وائیس رمیس پوجہ پنڈالوں کا نرکشن کرنے پہنچے وہیں لائنڈ اورڈر کی جانچ کے لئے ایس ڈیو ریتو راج بھی ان کے ساتھ نجر آئے اس دوران جلے کے دو وری یہ پتہ دیکاریوں نے پوجہ سمیتیوں کو سکت نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ مندروں میں بھیڑ نہ ہونے دیں بینا ماسک کا پوجہ کرنے آئے سردھالوں کے لئے ماسک اور سنیڈاجر آدھی کے ورسطہ ہونی چاہیے کہا کہ کرونا مہاماری چل رہی ہے ایسے میں سوشل ڈیسٹینسنگ کا پوجہ سمیتی ہر حال میں انوپالم کریں نیام کی اوہلنا ہونے پر ایسے پوجہ سمیتیوں کی خلاب کاروائی کی جائے گی دیوگھر پولیس نے ان دینوں سائبر اپرادیوں پر نکیل کسنے کے لیے احیان چھیڑ رکھا ہے اسی کے مندر نجر دیوگھر پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے آج چھاپے ماری میں بارہ نئے سائبر اپرادیوں کو پولیس نے گرابتار کر لیا ہے وہیں دیوگھر ایس پی اصوانی کمار سنہا سے ملی جانکاری کے انوصار الگ الگ تھانا چھیتروں کے لکرا کھونڈا، تھاڑی اور تیل بندھا گاؤں میں چھاپے ماری کر بارہ سائبر اپرادیوں کو دھردب ہو جا گیا ہے دو ٹیموں کے دورہ گرابتار کیے گئے ان یوںکوں کے پاس سے اکتالیس موبائل، باون سیم، ساتھ پاس بک سہیپ، پندرہ ایٹی ایم کارڈ، دو بائیک اور دو چار پہیہ واہن پرامت کیے گئے ہیں